بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے آلو کی برجی اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے پلیز میرے چین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اب ہم اپنے آلو کی برجی بنانے کی طرف چلتے ہیں آلو کی برجی بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں نے لے لی ہیں تین عدد کٹے بے ٹوارٹر آدھا کلو آلو ان کو میں نے اچھی طرح دھولی ہے پانچ ہاتھ کٹیوی ہری میرچیں پانچ ہاتھ بریگ کٹوے پیاس ایک چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ لال میرچ پاوڈر ایک چمچ دھرا میرچ ایک چمچ نمک اس پہ ضرورت پانچ گرام کٹاوہ دھر اب ہم آلو برجی کے لیے کٹیں گے گول گول شیپ میں ان کا ہم چھلکا نہیں اتاریں گے بہت زیادہ بریگ بھی ہم ان کو نہیں کٹیں گے کرائی میں میں نے آئل ڈال لی ہے اب ہم ان کو فرائک کریں گے آئل ہمارا گرام تھا میں نے اس لیے ڈال دیا ہے آلو اس میں ہم ان کو آلکا فرائک کریں گے بہت زیادہ ہم ان کو پریسپی نہیں کریں گے آلو کے برجی بلکل اسی طرح بنتی ہے جس طرح ہم بھنڈی اور کریلے بناتی ہیں بہت ہی جلد بننے والی ریسپی ہے بہت آسان یہ آلو فرائی ہو گئے ہیں ہم نے ان کو نکال لیا اسی طرح ہم دوسرے آلو بھی فرائی کر لیں گے اس کو بنانا اتنا مشکل نہیں ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بھن بھی بہت جلدی جاتی ہے آلو گھر میں ویسے بھی پڑے ہوتے ہیں اگر جلدی ہو کچھ بنانے کی تو آپ آلو کی بھجی بنا لیں اب ہمارے دوسرے آلو بھی فرائی ہو گئے ہیں آئل میں نے سارا نکال لیا ہاف کپ سے کم آئل جو وہ میں نے رہنے دیا اس میں اب ہم اپنا پیاز براؤن کریں گے اس کا مسالہ ہم اسی طرح بلکل بنائیں گے جیسے ہم بھنڈی اور کرلے کا بناتے ہیں پیاز ہمارے تقریباً براؤن ہو گئے ہیں جتنے ہمیں چاہیے تھے یہ ہم نے تین عزت کٹوے ٹیماتر ڈال دیں اب ہم اس میں باقی مسالہ جاتھ ڈال لیں گے ایک چمچ درہ مرچ ایک چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ حلدی پاوڈر ایک چمچ نمک اس میں اگر تھوڑی سی نمک مرچ جو ہے نا مرچ تھوڑی سی تیز ہو تو بہت مزاد ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر مسالہ کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے دام پر دیکھیں مسالہ ہمارا گل گئے اب ہم اس میں فرائی کی ہوئے آلو ڈال دیں گے ایک چمچ کا دھنیا پاوڈر جو میں نے ڈال لی ہے اس سے جو ہے نا خشبو اچھی آتی ہے دیکھیں مسالہ ہمارا جو ہے نا وہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے جو ہم نے فرائی کی ہیں آلو ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ہم اس کو اچھی طرح جوانا حلال لیں گے یعنی کہ مسالہ سارا اور آلو یک جان ہو جائیں اب یہ کٹوئے ادرک اور ہر مرچ ڈال دیں گے گارنش کے لیے اور آلو ڈال دیں گے بہت اچھی اس میں سے خشب ہوا آ رہی ہے بہت ہی مزے کہ ہماری آلو کی برجی بن رہی ہے دھنیا بھی ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو دام پر رکھ دیں گے دیکھیں جی ہماری آلو کی برجی بلکل تیار ہو گئی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی بہت اچھی اس میں سے خشب ہوا آ رہی ہے صرف کرنے کے لیے ہم نے اس کو پلیٹ میں ڈال لیا ہے ساتھ میں میں نے دہیں لی ہے اگر اس کے ساتھ دہیں استعمال کریں تو بہت مزا آئے گا ساتھ میں میں نے سلات بھی کٹا ہوا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی ہماری آلو کی برجی بن گئی ہے آپ سب سے گزارش ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے شکریہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ